السلام علیکم even and odd numbers یہ کونسے numbers ہوتے ہیں even number is defined as a number that can be divided into two equal groups even number وہ سارے number ہیں جن کو اگر میں divide کروں تو وہ دو equal groups میں divide ہو جائیں for example 14 balls اگر میں ان 14 balls کو two groups میں divide کرنا چاہوں تو کیا دونوں groups میں equal number of balls موجود ہوں گی چلیں چیک کرتے ہیں count کر لیتے ہیں یہ ہم نے دو groups بنا دی ہے 1,2,3,4,5,6,7 یہاں 7 balls ہیں جبکہ دوسرے group میں 1,2,3,4,5,6,7 یعنی 14 جو ہے وہ even number ہے 14 is an even number 1,4,14 کیونکہ یہاں پہ دو groups بنائے میں نے اور ان کو دو میں divide کر دیا تو یہ even number ہو گیا یعنی کہ وہ سارے number وہ سارے number جن کو اگر میں equal groups میں divide کرنا چاہوں تو وہ two equal groups میں divide ہو جائیں ان کو ہم کہتے ہیں even number even number that is divisible by two leaving zero as the remainder is called an even number for example 12,18,88 20,37,76,72,98,90,44,10 یہ سارے number جن کے آخر میں 0,24,68 یہاں پہ ایک number ایسا ہے جس میں 0,24,68 نہیں ہے جس کے last میں یعنی unit place پہ یا once place پہ جیسے کہ یہ 37 ہے اس کے last unit place پہ 7 ہے اگر کسی number کے unit place پہ 0,24,68 آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ even number ہے چاہے وہ number کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو for example 7,60,454 اب last number آپ دیکھ لیں باقی سب number چھوٹ دیں last میں میں نے بولا ہے 54 4 جو ہے 4 اس میں دیکھیں آپ کے پاس جو پانچ number کی کی ہے اس کو یاد رکھ لیں even number کے لیے آپ یہ پانچ number یاد کر لیں ان پانچ number میں سے last میں کوئی بھی number ہو اگر even unit place پہ یا پھر one place پہ تو اس کو ہم کہیں گے یہ پورا number even number ہے 18 اس کے last میں 8 ہے یا پھر آپ صرف simple 8 بول دیں یا 2,4 یا پھر 6 یا پھر 8 یا 0 these are all even numbers understand جیسے کہ یہاں پہ 90 ہے 90 اب میں اگر کہوں 4,458 last میں میں نے کیا بولا 58 8 number جو ہے unit place پہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ even number ہے odd numbers an odd number is defined as a number that can not be divided into 2 equal groups کوئی ایسا number جس کے سارے number اگر میں 2 equal groups میں divide کرنا چاہوں تو وہ divide نہ ہوں بلکہ ایک extra بچ جائے for example 13 student ایک class میں ہیں یا یہ 13 balls ہیں ہم نے یہاں 2 equal groups بنائے 1,2,3 4,5,6 1,2,3 4,5,6 6 یہاں پہ ہیں 6 balls یہاں پہ ہیں جبکہ ایک ball یہاں بچ گئی 6 and 6 12 12 and 13 جو 13 پہر میں نمبر کی ball وہ یہاں بچ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ 13 2 equal groups میں divide نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ 13 odd number ہے بلکل صحیح a number that is not divisible by 2 and leaves 1 as the remainder is called an odd number for example یہاں پہ میں کچھ numbers آپ کو دے رہی ہوں 11 19 23 87 75 34 71 93 43 99 and 11 آپ مجھے بتا سکتے ہیں سارے number میں وہی 5 number والی کی ہے جبکہ ایک number میں نہیں ہے even number میں ہمارے پاس جو 5 number تھے 0 2 4 6 8 یہ ہمیں یاد رکھنے دیں جبکہ odd number میں ہمیں کیا یاد رکھنا ہے 1 3 5 7 9 اگر یہ 5 in 5 number میں کوئی بھی number unit place پہ موجود ہے یا پھر once place پہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ odd number ہے یہاں پہ دیکھیں 11 1 موجود ہے 23 3 موجود ہے 87 7 19 9 34 34 last unit place 4 ہے 4 تو even number ہوتا ہے تو 34 کیا ہو گیا یہ even number ہو گیا ٹھیک ہے 75 last میں 9 43 میں 3 93 میں 3 اور 11 میں 1 ہے یعنی آپ نے یاد کر لیا 1 3 5 7 9 یہ odd numbers ہوتے ہیں 1 number odd number کھیلاتا ہے even numbers are completely divisible by 2 ٹھیک ہے odd numbers are not completely divisible by 2 even numbers جو ہوتے ہیں 2 سے divide ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کہہ لیں 2 کی table میں آتے ہیں جب odd numbers 2 کی table میں نہیں آتے یا پھر آپ اس طرح کہ لیں کہ 2 سے divide نہیں ہوتے یا پھر آپ یوں کہ لیں کہ ان کو 2 equal groups میں divide نہیں کر سکتے even numbers کو فور اگزیمپل آپ کی کلاس میں 23 students ہیں اور میں میں کہوں کہ ان کو equal group میں ڈیوائیٹ کر دیں تو 23 11 دوسرا گروپ بن گیا اب جو ایک student باقی رہ گیا اس کا مطلب ہے یہ کچھ 0 2 4 6 8 اس طرح کے اس کے last میں 0 2 4 6 8 آرہا ہو وہ even number ہوتا ہے اور جن numbers کے last میں last کا مطلب ہوتا unit place یا once place 1 3 5 7 9 آرہا ہے اس کا مطلب ہے یہ odd number ہے if the last digit یہ ہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے بالکل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی بڑے سے بڑا number بھی آپ پاس آجائے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے unit place پہ یا پھر once place پہ آپ چیک کر لیں کون سا digit ہے اگر اس کے last میں 3 ہے تو odd ہے اور اگر last میں 4 ہے تو even number ہے اگر last میں 9 ہے اس کا مطلب ہے odd number ہے اگر last میں 0 ہے یعنی کہ 40 50 یا 10 it means کہ even number ہے اور اگر last میں آتا 71 for for example 1 آرہا ہے تو it means odd number ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا number ہو even numbers can be grouped into pairs even number کو ہم pairs even number کے بنا سکتے ہیں جبکہ odd numbers کے pairs نہیں بنا سکتے پھر وہ ہی example دیتی ہوں کہ اگر آپ کے class میں 49 student ہے اور میں کہ ان بنا جائیں گے last میں ایک student رہ جائے گا جس کا کوئی friend نہیں ہو it means 49 کیا ہے اور number ہے چلیں تھوڑا سا ورگ sheet کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں 23 44 15 20 41 22 18 14 اس طرح کے number ہیں اب آپ کو میں بتایا تھا کہ آپ کو even number کے لیے 5 9 چلیں یہاں پہ آپ کو circle کر نا ہے even and odd دونوں numbers کو الگ circle کر ریڈ number ہم ریڈ number ہم دیتے ہیں odd number کو ٹھیک ہے اور blue number blue color circle بنائیں گے ہم even number کے لیے واؤ good 23 red circle کر دیا 41 ٹھیک ہے 5 بھی odd number 33 odd number 39 59 کیونکہ ان کے last میں دیکھے گا ایک تو یہ 1 5 3 پھر 5 پھر 3 پھر 9 یہ سارے odd number ہیں جب کہ blue circle والے 44 22 14 last میں دیکھیں even number آ رہا ہے یعنی کہ 24 48 6 2 8 0 یہ سارے کون سے ہو گئے even number ہو گئے اس کا مطلب ہے even number اور جن کے last میں 13 57 9 وہ odd number ہے یہاں تک آپ لوگوں کو even and odd number کا difference سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ کو practice کرنی ہے گھر میں کوئی number لکھیں اس کے last میں unit place پھر یا پھر once place پھر چیک کریں کون سا number ہے پہلے تو دونوں numbers پھر